اسلام علیکم میں نسرین میرے یوٹیوب چینل نسرینز کیچن پر آپ کا سواگت ہے آج میں بنانے جا رہی ہوں میگی چکن رول یہ بہت ہی ٹیسٹی ریسیپی ہے اور بڑی آسان بھی ہے بچے اور بڑے سب کو بہت پسند آتی ہے تو آئیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں میگی چکن رول میگی چکن رول بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے میگی بوائل کریں گے بگونے میں ہم ڈالیں گے سب سے پہلے دو کپ پانی اور اس میں ہم یہ پیکٹ کو ایسے ہی بینہ کھولے توڑ لیں گے میگی کو اچھے سے اور پانی کو پکنے دیں گے آپ دیکھ پانے ہوں کس طریقے سے توڑا ہے ہم نے اس کو کھول لیں گے ہم اور اس میں سے جو مسالے کا پیکٹ ہوتا ہے اس کو نکال لیں گے اس کو ہم بعد میں یوز کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں پانی پکنا شروع ہو گیا ہے اب ہم یہ میگی ڈال لیں گے اس میں اور اس کو دو منٹ پکائیں گے دو چھٹکی نمک ڈالیں گے اس میں اور گلنے تک پکائیں گے یہ دو منٹ میں ہماری میگی تیار ہے اب ہم اس کا پانی چھلنی میں سے نکال لیں گے اور دکھاتے ہیں آپ کو یہ ہم نے میگی کو چھلنی میں چھان لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پانی نکل گیا ہے اب ہم اس میں سے آدھی میگی لے لیں گے آدھی سے تھوڑی سی زیادہ یہ دیکھیں اب ہم ڈالیں گے اس میں یہ شریڈٹ چکن اس کو ہم نے بوائل کر کے اس کو اس طریقے سے کر لیا ہے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اس کو ہم نے ادھرا گولڈہ سن کا پیس ڈال کر اور تھوڑا سا نمک ڈال کر ٹیسٹ کے مطابق بوائل کیا ہے یہ آدھا بول لے لیا ہے ہم نے یہ ہم نے ایک چیز کی کیوب لی ہے اور ایک پیس پانیر کا لیا ہے اس کو ہم نے ہاتھ سے اس طریقے سے میش کر لیا ہے دونوں چیزوں کو یہ ڈالیں گے اس میں ایک باری کٹی ہوئی پیاز ڈالیں گے ہم چھوٹی پیاز ہم نے باری کٹ لیا ہے بلکل فائن چوب کی ہے ہر دنیا ڈالیں گے باری کٹا ہوا اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ میگی مسالہ ایک باری کٹی ہوئی ہر دنیا ڈالیں گے بلکل باری کٹی ہوئی آپ کو اگر تیز پسند نہ ہو تو آدھی بھی لے سکتے ہیں ہر دنیا ایک چمچ بھر کے ڈالیں گے ہم پیزا سوس اگر آپ کے پاس پیزا سوس نہیں ہے تو آپ اس میں شیزوان چٹنی بھی ڈال سکتے ہیں اگر وہ بھی نہیں ہے تو آپ اس میں ٹوماتو سوس بھی ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس موجود ہو وہ ڈال سکتے ہیں یہ دو چٹکی ڈالیں گے ہم بھونہ زیرہ پاورڈر اور دو تین چٹکی ڈالیں گے ہم اس میں گرم مسالہ پاورڈر یہ ہمارا ہوم میڈ ہے اب ہم ساری چیزوں کو مکس کر لیتے ہیں ہم نے یہ ساری چیزوں کو مکس کر لیا ہے اس میں ہم دو چٹکی کے برابر ڈالیں گے لال مرچ پاورڈر اگر آپ کو پسند ہو تو ڈالیں ورنہ نہ ڈالیں ایک چٹکی ہم نمک بھی ڈالیں گے نمک چک لیں آپ یہاں پر اگر آپ کو کم لگے تو آپ ڈال سکتے ہیں اب ہم ان ساری چیزوں کو مکس کر لیتے ہیں ہم نے ساری چیزوں کو مکس کر لیا ہے اب ہماری سٹفنگ بلکل تیار ہے یہ ہم نے ڈیڑ چمچ میدہ لیا ہے اس کو پانی ڈال کر ہم گھول تیار کر لیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے یہ ہمارا گھول بلکل تیار ہے یہ ہم ایک شیٹ لے لیتے ہیں سپرنگ رول شیٹ اس کی ویڈیو بھی میں آپ کو بہت جل دی دوں گی یہ ہماری ہوم میڈ شیٹ ہے اس میں سٹفنگ رکھیں گے نہ بہت زیادہ بنیں نہ بہت کم اس طریقے سے موڑ لیں گے ہم دونوں سائٹ سے بھی موڑ لیں گے اس طریقے سے کریں گے اور یہاں پر لگائیں گے ہم میدے کا گھول تاکہ یہ اچھے سے پیک ہو جائے اور تیل میں جا کر کھلے نہیں یہ دیکھئے یہ رول ہمارا تیار ہے میگی چکن رول فرائی ہونے کے لئے اس طریقے سے ہم سارے بنا لیں گے یہ ہمارے چار رول بن کے تیار ہیں اس سٹفنگ سے جو ہم نے تیار کی تھی اس سے چھے سے ساتھ رول آرام سے بن جائیں گے ہم آپ کو چار بنا کر دکھا رہے ہیں اب ہم ان کو فرائی کریں گے یہ ایک ایک کر کے ہم ڈال دیں گے سارے اوائل کو ہمیں زیادہ تیز گرم نہیں کرنا ہے ورنہ ہمارے رول جل جائیں گے تھوڑا میڈیم آج پر ہی پکانا ہے ان کو تاکہ یہ بہت اچھا سا کلر آئین کے اوپر یہ دیکھئے ایک سائٹ سے یہ سکھ چکے ہیں دیکھئے کتنا پیارا کلر آیا ہے اسی طریقے سے ہم دوسری سائٹ سے پکا لیں گے ان کو ہم پہلے سے تیار کر کے بھی رکھ سکتے ہیں جب کھانے ہوں اسی ٹائم فرائی کر سکتے ہیں تیار کر کے ہم ان کو فریج میں رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ہم سکھنے لیں گے یہ بہت آسان ہے اور بہت مزیدار بھی یہ دونوں سائٹ سے ہمارے رول سکھ چکے ہیں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے ان کو ہم ایک ایک کر کے نکال لیں گے اور ان کو سرو کریں گے بہت ہی شاندار سے مہگی چکن رول ہمارے بن کے تیار ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ لیجے تیار ہیں ہمارے مہگی چکن رول بہت ہی یمی اور ٹیسٹی بچے اور بڑے سب کو بہت پسند آئیں گے یہ ہم نے ٹماٹو سوس اور مایونیج کے ساتھ سرف گیا ہے آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں اندر سے کتنے ٹیسٹی لگنا ہے دیکھنے میں تو پھر بنائیے آپ بھی ہمارے اس طریقے سے یہ مہگی چکن رول سب کو بہت پسند آئیں گے سب کو پسند آئیں اور آپ کو پسند آئیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں ہمیں دعاوں میں یاد اکھیں اللہ حافظ موسیقی